ہمیں کوئی دلکت نہیں ہے ناسی سے اگر ناورتہ دینا ہے سب کو دیجئے اور ناورتہ نہیں دینا دیجئے سب کو دیجئے اور 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 یہ دھرم کے آخار ہندوستان کو ہماری رائی ہندوستان کی محبت کی رائی ہے ہندوستان کی رائی ہے ہندوستان کی عید بقا بھی رائی ہے ہمیں وہ لڑ رہے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں آپ کو سننے کی ضرورت ہے اور ہم یہ بھی کہنا چاہیتے ہیں اب پس بہو اور میرے پیارے ساتھیوں آپ نے مخشروں سن لیے آپ کو بہت مرتب سن لیے آپ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پٹھنے کی ضرورت ہے اب آپ کو حکومت ملی آر خلق پولیسوں کا جواب دینا کی ضرورت ہے کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز اقاب ہوگا جنہوں نے بستی اچار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اور وہ تر گئے جب ہر ستن پہ آداب میں اٹھے گی جب پتھنی کوئی پتھر اس کا جواب ہوگا آپ نے چارہ چیز و سمتر دائی ہم نے کوئی اٹھاس ہے ہم نے پوشوش کم کرتے ہیں آپ آئے اور انگے کی ہم نے ہم نہیں جا لیکن کتنا زیادہ سن پر آشتش کیا جائے آسمان جل کی زمین پر نہیں آنے والا آپ کو یورپ پہمبر نہیں آنے والا ریت پیاس کہتی ہے کہ ریت مچھوڑ ہی جائے آپ نے حصے میں سمندر ہوتی آنے والا آپ کو بیٹ میں چھوڑنا ہے KurzweいてNIJRe صاحب کیوں آپ کو محبت کرنا ہے میں بہت طور پوری افع flasでした میں رہی بل سکتا ہوں آپ سمجھئے کہ ہمارے ساعت بھی مفتح دوریا ہے ہمارے ساعت بھی بہت پھوشانیاں ہیں ہم جو چلے جائیں گے آپ لوز کو یوٹیوب پہ ڈالیں گے اور پھر اس کو کرنیں گے کہاں کہاں طرح چیزیں پہنچیں گی بہت بہت پشانیاں ہوتی ہے اسی لیے موڈی کھو کر کے آپ کے سامنے نہیں بول سکتے لیکن اب آپ بسم اللہ کی ضرورت ہے اور شرعہ سے دلالش کرتے ہیں اللہ کے حاصل اب یہ جیس منتر سننا اب بند کر دیئے اب آپ آئیے قرآن حدیث کی طرف اب آپ بات سنیے بات سنیے یہ خلق باتوں پر ادھیان مردی جیئے میرے پیارے ساتھیوں اس سے کچھ ہماری ایمان کے اندر اضافہ ہونے والا نہیں ہے ایمان کے اندر اضافہ ہونے والا نہیں ہے چندوں کے لئے ہیں ایک کتہ جا رہا ہے تو تائم پتہ نہیں چلتا ہے ایک اکتہ جا رہا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیاس کے اندرہ جا رہا ہے اس کو بہت دیت پیاس لگ رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کتے نے کوئے کو دیکھا اس کو گردگر چل کر لگانے لگا کوئے گردگر چل کر لگانے لگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادرائی تبغیم منبغایا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی اگزانیہ ہے بنی اسرائیل کی اتواہف ہے اس نے اس کتے کو گردگر چل کر لگانے ہوئے دیکھا وہ سمجھ گئی اس کتے کو پیاس آگ رہی ہے یہ کتا پانی دیکھ پانی پانی نہ چاہیتا ہے اس نے اپنے میں نظر ڈالی کوئی جو نظر نہیں آیا کی وہ پانی نکال لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اپنے پیر کا مجھے نکالا اور مجھے میں پانی بھارا اور پانی بھر کے اس کتے کو پھلایا میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسی عورت کو جنت کی اندر داخل کرے گا اللہ ایسی عورت کو جنت نہ داخل کرے گا ایسی عورت جنت میں جائے گی اوہ مجھے کو یہ میرے نبی کی رحمت ہے ایسی عورت جانب کی نہیں سنا رہے اور اے کتوں کو پانی بھلایا اللہ ایسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جنت کرنے جائے گی یہ نبی کی رحمت جانبوں کے ساتھ ہے اللہ ایسی نبی فرماتے ہیں اللہ ایسی عورت کے ساتھ سارے صحابی کے بعد میں جاتے ہیں آپ کے سامنے خدورے لائی جاتے ہیں اللہ ایسی نبی خدور کو بھاکے اور راہ کی دیا ایسی پاک کے کونے میں پاک کے سائٹ پر پڑھ جاتی ہے جو رو رہا ہے جس کی آگوں سے آسو کے راہے جس کی آگوں سے آسو کے راہے اللہ کے نبی اس کے لئے وہی ترد دیتے ہیں اور سوڑ کے پاس جاتے ہیں اور سوڑ کے سر پہ آت پھیرنا لگتے ہیں وہ اونکہ اور زیادہ رونے لگتا ہے اور ہم کو اونکہ رو کر یہ خانوش ہو جاتا ہے اللہ کے نبی پر مردے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے اس اونٹ کا مالک کون ہے وہ اساری صاحبی کہتے ہیں آئلہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے آئلہ کے نبی میں اس اونٹ کا مالک ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّهُو شَتَائِ لَيَّا یہ اونٹ ابھی تیری مجھ سے شکایت کر رہا تھا یہ اونٹ ابھی تیری شکایت کر رہا تھا یہ کہہ رہا آئے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں آئے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ صعیف ہو گیا ہوں میری حجہ میں گودہ نہیں ہے میرے چیزے میں طاقت نہیں ہے اور یہ جو میرا مالک ہے یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لکھا ہے ٹھیک ہے نیستہ کام کر بھی دیتا ہوں لیکن اللہ کے نبی ظلم بارا ہے ظلم تو ہی ہے یہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتا ہے جتنی میری غزہ ہے یہ میری غزہ مجھے نہیں دیتا ہے اللہ کے نبی میں صحابی کو ناڑتے ہیں غزہ بھی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آج کے بعد میں اس پر کوئی ظلم نہیں کروں گا اب آپ کے لئے کھانا کھانی جیئے اب آپ کے لئے کھانا کناول کیجئے الگوزہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے صحابی پہلے اپنے امور کو کھانا کھلا پاک میں میں میرے دست خان پر بٹوں گا پہلے میں اوڑ کو کھانا کھلا پاک میں دھاؤں گا تو میرے پیارے ساتھیوں ومر صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ یہ نبی چانچہ کے لئے بھی شکر کر گیا ہے آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے آئے آپ کے مذہب میں تو جانور کو کٹ کے ٹھایا جاتا ہے آپ کے جانوروں کے ساتھ رحمت کی بات کرتے ہیں جی ہاں ہمارے مذہب کے اندر جانور کو کٹا دو جاتا ہے لیکن ہمارے مذہب میں جانوروں کو کٹنے میں بھی رحم ہے اللہ یہ نبی فرماتے ہیں لوگوں جب سباہ کرو اچھے طریقے سے کرو کیا مطلب چھوڑی کو بہت تیز کر لو اتنا تیز کرو کی کردن کی عدد تین رویہ ہو تو یہ کٹ جائے اور جب وہ کٹ جاتے ہیں یہ تکلیف نہیں ہے تو وما رسول اللہ اللہ محمد اللہ العالمین اللہ کے نبی جانوروں کے لئے رحمت بندر کے آئے ہیں بس پاشمنٹ کے اندر اپنی بات کو آرخوا صرف بہت آپ کو سرمی میں بیٹھے ہیں اور میری بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے سر میں اتنا تیز درد ہو رہا تھا آپ کو بتا نہیں سکتا دس کلومیٹر سردی میں نبائی پہ آیا ہوئے بہت تیز چھنڈ لگی ہے سر میں اس وقت پھٹا یار آئے لیکن مطلبی آپ کے سامنے آتی محبت کی آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس لیے یہاں پر اتنی دیر تقیر کر رہا ہوں سپاشمنٹ کے اندر بات کو اور ختم کر دوں گا آئیت کا کھوڑی 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 کھوڑ وَمَارِ صَلَّقَ إِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْعَالَمِينَ ہمارے نبی تو دشمنوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں آردوں کے ساتھ تو زبرہم کرتے ہیں میرے نبی تو دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں رحمت کرنے والے بن کر کے آئے ہیں فتح مددہ گا موقع ہے مسلمان مددہ کے اندر داخل ہوتے ہیں حصابی مارے دھوچ میں کیا لگتے ہیں عالی یوم یوم الملہمہ آشکہ دن کو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے ایک صحابی کلوار نکال لیتے ہیں عالی یوم یوم الملہمہ آئے اللہ کے نبی مدی کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آگئی ہے مقمہ کی سرداری ہمارے ہاتھوں میں آگئی ہے عالی یوم یوم الملہمہ آشکہ دن کو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں مارائے ارے پھر کرم کرم ہی تلتایا ہے ہم سے ہمارے بیلی بچوں کو چھرائیں آئے اللہ کے نبی آج تن کو بھوٹی بھوٹی مردیں گے اللہ علیوم یوم المرحمہ آج کا دن کو بھوٹی بھوٹی کردینے کا دن ہے اللہ کے نبی کرماتے ہیں نہیں نہیں علیوم یوم المرحمہ آج کا دن کو دلیں ملنے کا دن ہے آج کا دن کو بھائی بھائی بن جانے کا دن ہے آج کا دن کو دلائی جنگوں کو ختم کرنے کا دن ہے علیوم یوم المرحمہ میرے نبی تشمنوں کے لیے بھی رحمت مدھر کے آئے ہیں میرے نبی افنوں کے لیے بھی رحمت مدھر کے آئے ہیں آپ کو مانوان ہے اللہ یہاں کی آسمانوں پہ جا رہے ہیں میراج پہ جا رہے ہیں اور جب سفر لونڈ رہے ہیں راستے میں حضرت موسیٰ مجھے جانگے ہیں چھتے آسمان پہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں محمد پر کہ اللہ نے آپ کی امت کو نمازیں بغضہ دیئے حضرت موسیٰ رکھا کہ نمازیں بغضہ دیئے ہیں کہا ہاں اللہ نے کلی نمازیں بغضہ دیئے ہیں اللہ کی رحمت پچاس نمازیں بغضے دیئے ہیں آپ کو بڑے کچھ تھی حضرت موسیٰ کہتے ہیں محمد دیکھیں پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں میری منمت محمد ہے حضرت موسیٰ جمعہ پر سکھوٹ آئم کے عماز پرزدی تھی آئے محمد یہ پچاس بہت زیادہ ہیں آپ کی عمد نہیں کہا تو آج آئیے کچھ کم زبائیے آئے عمروسہ یہ کیسی بات کر رہا ہے یہ نمازِ اللہ نے مجھے دیئے اور میں عمروسہ دیا ہوا توفہ واپس کر دوں نہیں حضرت عمروسہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کی عمد کا سمال ہے میرا تو کچھ نہیں جا رہا ہے جہ سے ہی عمد کا نام سنا میرے میں گئے اور کہتے ہیں اللہ یہ بچا کم کر دے تو اللہ نے بس نمازیں کم کر دے لے کر کے لونک رہے ہیں حضرت عمروسہ نے کہا کتنی بچیں کہا چالیس کہا اور جائیے کہا دیکھیں آپ نے عمد کا سمال ہے آپ کی عمد جب آمن آئے جیسے عمد کا نام آیا پھر آئے تیس پھر پھر آئے عمد کا نام آرہا ہے اللہ یہ ربی بات بار جا رہا ہے بس بچوں دا دا آئے جائے بات تا محمد یہ بات بھی بہت زیادہ ہیں میری امت پر دو تائم کی نماز پر دیتی میں امت کے بارے میں ہاتھ سے زیادہ کی ضرمہ رکھتا ہوں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا جائیے ایک جائے اگر آپ پر ایک مرتبہ اور چلے آتے تو ہم اور نمازیں کم کر دیتے لے کے جائیے آبا آپ کا قسم کھا دی ہے قرآن کی امت پر پانچ تائم کی نماز فرض کی جاتی ہے اور پانچ تائم کی نماز فرض کی جاتی ہے آپ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کاش کتنا چلے ایک گوپہ اور مارا پہ چکر کیا بتایا صبح پڑھ لو شام پڑھ لو بیچی ہم نے ایک بات بتایا جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پانچ تائم کی پڑھتا ہے ہم نے دیکھا لوگ پیڑوں میں پڑھ رہے ہیں چکر دوگیوں میں پڑھ رہے ہیں سلائے سے پڑھ رہے ہیں ارپورٹ میں پڑھ رہے ہیں پانچ تی جہاز میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والا کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہے اور نہیں پڑھنے والا جنہ کی جنہی پڑھ پاتا ہے وہ یہ آپ کی دلوں پر ڈیفیڈ کرتا ہے یہ آپ کی دل کیا کہہ رہے ہیں بابا اس اللہ کا اللہ رحمتہ للعالمین فیل ہمارے میں اپنوں کے لئے بھی رحمت کیا ہے ایک بات ہے اوہ سنیں گے ایک شعبی مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے مغرب کی نماز وہ نے سورہ فاتح پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے سورت البقع سور بقع پڑھنے شروع دائی پارے کی سورت سورت بقع ایک صحابی پہشے نماز پڑھنے انہوں نے دیکھا ہے تو سورت بقع دائی پارے کی انہوں نے مہد پڑھتے اس کی میرے لئے مدرسے کی مغرب کی مہد پڑھتا ہے مہد پڑھنے